بیگم کلسوم نواز اب اس دنیا میں نہیں رہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 11 ستمبر 2018 کو بیگم کلسوم نواز نے لندن کے ہارلے سٹریٹ کلینک میں اپنی زندگی کی آخری سانس لی بیگم کلسوم نواز پاکستان کے تین مرتبہ منتخب وزیر آزم میاں نواز شریف کی اہلیہ تھی اور پاکستان کی واحد خاتون تھی جو تین مرتبہ خاتونے اول رہی بیگم کلسوم نواز کا تعلق کشمیری بٹ برادری سے تھا وہ مشہور زمانہ گاما پہلوان کی نوازی تھی بیگم کلسوم نواز ایک پڑی لکھی خاتون تھی انہوں نے پہلے اردو زبان میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کی اور پھر اس کے بعد فلسفے میں پی ایش ڈی مکمل کی بیگم کلسوم نواز کی بیماری اور وفات کے حالات پرسرار ہیں کوئی بھی شخص ان کی بیماری اور وفات کے بارے میں کوئی بات وصوق سے نہیں کہہ سکتا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیگم کلسوم نواز کی بیماری اور وفات کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ نے پہلے نہ سنی ہوں گی نہ پڑھی السلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک اور منفرد علمی اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کر لیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بیگم کلسوم نواز پاکستانی سیاست کے چند بڑے ناموں میں سے ایک تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی موت کچھ ایسے حالات میں ہوئی جو کہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے بیگم کلسوم نواز کی بیماری اور پھر موت پر ایک پرسرار سی چادر دنی دکھائی دیتی ہے اس پر کئی لوگ میڈیا اور سوشل میڈیا پر بات بھی کر چکے ہیں اس بیماری اور موت کو سیاسی رنگ بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی کچھ لیڈر اور کارکنان میڈیا اور سوشل میڈیا پر بیگم کلسوم نواز کی بیماری اور وفات کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو کیا کسی کی بیماری یا موت کو سیاسی رنگ دینا جائز ہے ہاں یا نہیں اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں بیگم کلسوم نواز گلے کے کینسر جیسے موزی مرز میں مبتلا تھی اس مرز کی تشخیص اگست 2017 میں ہوئی اور بیگم کلسوم نواز کا لندن ہارلے سٹریٹ کلینک میں علاج شروع کر دیا گیا انہیں کیمو تھرپی اور ریڈیو تھرپی کے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑا جب لندن میں بیگم کلسوم نواز کا علاج چال رہا تھا تو پاکستان میں سپریم کورٹ ان کے شوہر میاں محمد نواز شریف اور بیٹی مریم نواز کے خلاف درج مقدمے کی پیروی میں مصروف تھی میاں نواز شریف اور مریم نواز بیگم کلسوم نواز کی اتماع داری کے لیے اکثر پاکستان سے لندن بھی جاتے رہتے میاں نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کے دونوں بیٹے حسن نواز اور حسین نواز لندن ہی میں مقیم رہے دونوں اپنے آپ کو اب پاکستان کا شہری نہیں مانتے اور اپنے آپ کو بریٹش کہلاتے ہیں یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا اس تمام معاملے میں پرسراریت آتی ہے سال 2018 میں یعنی کہ کچھ ماہ پہلے سب سے پہلے اپریل کے مہینے میں سپریم کورٹ نواز شریف کو نااہل کر کے ان کو وزیراعظم کے عودے سے فارق کرتی ہے دوستو کیا سپریم کورٹ کا میاں نواز شریف کو نااہل کرنے کا فیصلہ صحیح تھا ہاں یا نہیں اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس کے بعد جون کے مہینے میں بیگم کلسوم نواز کی طبیعت بگڑتی ہے اور انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا جاتا ہے وکول حسن اور حسین نواز بیگم کلسوم نواز کو دل کا دورہ پڑا اور اسی لیے انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا بیماری کے شروع میں بیگم کلسوم نواز کی لندن ہارلے سٹریٹ کلینک سے تصاویر میڈیا اور سوشل میڈیا پر آتی رہی اور ان کی بیماری پر تفسریں بھی ہوتے رہے ان تصاویر میں سے کچھ میں وہ بات چیت کرتے بھی دکھائی دی کچھ سیاسی پارٹیوں کے عراقین اور کارکنان نے اس بیماری کو ایکٹنگ اور ڈراما بھی قرار دیا یہ سارا معاملہ مزید تب گھمبیر ہوا جب بیگم کلسوم نواز کو وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا اس وقت تک پاکستان میں الیکشن نہیں ہوئے تھے میاں نواز شریف نا اہل تھے اور جگہ جگہ جلسوں میں جا کر پوچھتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا ان کی بیٹی مریم نواز ہر جلسے میں ان کے ساتھ ہوتی میاں نواز شریف نا اہلی کے فیصلے کو اپنے خلاف سازش قرار دیتے مگر سازش کرنے والوں کا کوئی نام بھی نہ لیتے ادھر لندن میں بیگم کلسوم نواز وینٹی لیٹر پر ہی تھی اور ان کی آنے والی تصاویر میں بھی وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی دیکھی گئی یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پہلے کافی عرصہ صرف تصاویر ہی میڈیا اور سوشل میڈیا پر دیکھی گئیں کسی بھی قسم کا کوئی ویڈیو کلپ تب کہیں باہر نہ آیا تھا بیگم کلسوم نواز کی بیماری سے متعلق تمام معلومات اور تازہ ترین صورتحال حسن یا حسین نواز ہی میڈیا کو بتاتے حتیٰ کہ ڈاکٹرز اور نرسز بھی کبھی میڈیا کے سامنے نہ آئیں جو کہ ایک حران کن بات ہے مریض خاص ہو یا عام ہمیشہ ڈاکٹر ہی میڈیا کو صورتحال سے اگاہ کرتا ہے مگر بیگم کلسوم نواز کے معاملے میں یہ سب نہیں ہوا جس سے میڈیا اور سوشل میڈیا میں موجود لوگوں کو شک پڑنا شروع ہو گیا انہی دنوں میں یہ خبر بھی سامنے آئی کہ لندن ہارلے سٹریٹ کلینک شریف خاندان کی ذاتی ملکیت ہے اسی وجہ سے بیگم کلسوم نواز کو اس کلینک میں رکھا گیا ہے اس قبر نے اس سارے معاملے میں مزید افہام بیدا کر دیا دوستو کیا شریف خاندان کا ڈاکٹرز کو میڈیا کے سامنے نہ آنے دینا صحیح فیصلہ تھا ہاں یا نہیں اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اب حسن اور حسین نواز کرپشن میں ملوث تھے چنانچہ ان کی باتوں پر یقین کرنا پاکستانی قوم کے لیے ایک مشکل کام تھا اب میڈیا اور سوشل میڈیا پر ترہ طرح کے سوال اٹھنے لگے اور مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا وقتاں فوقتاں بیگم کلسوم نواز کی کوئی ایک عادی تصویر یا کوئی ویڈیو کلپ میڈیا اور سوشل میڈیا کو دے دیا جاتا جس میں زیادہ تر میاں نواز شریف اور مریم نواز بیگم کلسوم نواز کی اتمادداری کرتے نظر آتے پھر مرحلہ آیا جب الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیڈ سفدر کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا پاکستان کی سیاست میں یہ خبر ایک ایٹم بم کی طرح تھی ہر کسی کی توجہ اس خبر کی طرف ہو گئی اور بیگم کلسوم نواز کی طرف سے سب کی توجہ ہٹ گئی میاں صاحب بیٹی اور داماد کے ساتھ اڈیالہ جیل چلے گئے پاکستان میں الیکشن ہوئے اور اب بھار کوئی نئی آنے والی حکومت کے بارے میں بات کرنے لگ گیا وہ در لندن میں بیگم کلسوم نواز کی طبیعت میں بہتری آ گئی آپ یہاں دو متضاد خبریں سننے کو ملیں پہلی یہ کہ بیگم کلسوم نواز کو لندن ہارلے سٹریٹ کلینک سے ان کے گھر یعنی کے میفیر اپارٹمنٹس میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری خبر یہ تھی کہ وہ بیماری میں بہتری آنے کے باوجود ہارلے سٹریٹ کلینک میں ہی زیر علاج ہیں دوستو آپ کے خیال میں ان دونوں خبروں میں سے کون سی خبر سچی تھی پہلی یا دوسری اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اب چونکہ نہ تو بیگم کلسوم نواز کی کوئی تازہ ترین تصویر میڈیا اور سوشل میڈیا پر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی ویڈیو کلیپ چنانچہ بیگم کلسوم نواز کی علالت کی اصل صورتحال کسی کے بھی علم میں نہ تھی پھر حسین نواز نے ایک دو میڈیا چینلز کو بتایا کہ بیگم کلسوم نواز اب بات کر لیتی ہیں اور وہ مسلسل میہ نواز شریف اور اپنی چہیتی بیٹی مریم نواز کا پوچھتی رہتی ہیں کہ وہ لوگ ان کو ملنے کیوں نہیں آتے یہ بات کرتے ہوئے حسین نواز رو پڑے کہ بتائیں اب میں اپنی والدہ کو کیا جواب دوں ادھر پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تشکیل پا گئی اور عمران خان پاکستان کے نئے وزیراعظم منتخب ہو گئے یہ خبر اب پاکستانی سیاست اور پاکستانی میڈیا کے لیے اس سال کا دوسرا بڑا دماغہ تھی اب تمام کا تمام میڈیا اور سوشل میڈیا عمران خان پر بات کرنے لگا بیگم کلسوم نواز ان کی بیماری اور اس موضوع سے جڑے تمام سج جوٹ ایک تاریکی کی نظر ہو گئے پھر بلاخر گیارہ ستمبر دوہزار اٹھانہ کو بیگم کلسوم نواز کا انتقال ہو گیا اور پاکستان مسلم نیک نون کے موجودہ صدر میاں شہباز شریف نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی یہ خبر فوری طور پر میاں نواز شریف اور مریم نواز تک پہنچا دی گئی میاں صاحب اور مریم بی بی کا رد عمل وہی تھا جو ہم سب میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے میاں نواز شریف اور ان کی فیملی اس وقت نہائید غمگین ہیں لیکن یہاں ایک بات قابلے گور ہے میاں نواز شریف نے پی رول پر رہائی لینے سے صاف انکار کر دیا تھا ان کی جگہ پی رول کی درخواست پر میاں شہباز شریف نے خود دستخد کیے سوچئے اگر میاں شہباز شریف پی رول کی درخواست پر دستخد نہ کرتے تو شاید میاں نواز شریف اپنی اہلیہ پیغم کلسوم نواز کا جنازہ تک نہ پڑ پاتے کچھ لوگ تو اس کو بھی میاں صاحب کی ایک سیاسی چال قرار دے رہے ہیں دوستو کیا یہ واقعی میاں صاحب کی کوئی سیاسی چال ہو سکتی ہے ہاں یا نہیں اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ابتدا میں میاں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن اٹرائیڈ سفتر کو بارہ گھنٹے کی رہائی دی گئی جسے اب حکومت پاکستان نے بڑھا کر تین دن کر دیا ہے عمران خان نے اس موقع پر یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن دو دن کے لیے ملتوی کرتے ہیں بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ پہلے لندن میں ریجنٹ پارک اسلامک سینٹر میں ادا کی جائے گی اس نماز جنازہ میں حسن نواز، حسین نواز اور حساق دار شامل ہوں گے کیونکہ یہ تینوں افراد اس وقت مفرور ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ پاکستان میں میت کے ساتھ آئے تو گرفتار کر لیے جائیں گے چنانچہ یہ تینوں حضرات پاکستان نہیں آ رہے بیگم کلسوم نواز کا جست خاکی جمعے کی صبح و چھ بجے لاہور ائرپورٹ پر لائے جائے گا ان کی دوسری نماز جنازہ جمعے کو ہی جاتی عمرہ رائے ونڈ میں ادا کی جائے گی ان کی تدفین بھی رائے ونڈ ہی میں کی جائے گی بیگم کلسوم نواز نے اپنی زندگی میں کئیں اتار چڑھاؤ دیکھے بقول ان کے قریبی لوگوں کے خاندان کے زیادہ تر فیصلے وہ خود کرتی تھی بچوں کی شادیوں کے فیصلے لندن میں کاروبار کرنے کا فیصلہ حسن اور حسین نواز کو سیاست سے دور رکھنے کا فیصلہ مریم نواز کو سیاست میں لانے کا فیصلہ یہ تمام فیصلے بیگم کلسوم نواز کے تھے اور ان سب پر شریف خاندان نے عمل بھی کیا بیگم کلسوم نواز اب اس دنیا میں نہیں رہی ان کی علالت اور وفات پر کسی سیاسی پارٹی کو کسی بھی قسم کی سیاست نہیں کرنی چاہیے اگر کسی نے ان کی بیماری کے وقت اس سے متعلق کوئی سیاست کی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف لوڑ جائے تو اس کے بارے میں برا نہ کہو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بیگم کلسوم نواز کی کوتائیوں غلطیوں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت میں جگہ اتا فرمائے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں جزاک اللہ